دوستو انٹرنیٹ پر ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا موضوع تھا کہ احمد رضا خان اور حقہ اس میں ہم نے یہ آپ کو دکھایا تھا کہ احمد رضا خان جو ہے وہ حقہ پینے کا شوقین تھا اور پھر ہم نے حقہ پینے والے کے متعلق بریلوی علماء کے فتاوہ جاد آپ کو دکھایا تھے اس میں انوار شریعت کا حوالہ تھا اور میرات العاشقین کا حوالہ تھا تو ان فتاوہ جاد میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حقہ پینے والے کا جن سیاہ ہو جاتا ہے حقہ پینے حرام ہے حقہ پینے مکرو ہے اور مکرو پر دوام حرام تک لے جاتا ہے اور حقہ پینے والا بدتی ہے اور یہ برائیوں کی جڑھ ہے تو ہم نے یہی بتایا پھر آپ کو کہ احمد رضا خان کا دل بھی سیاہ تھا اور وہ برائیوں کی جڑھ کو اختیار کیا ہوا تھا اور گناہ کبیرہ کا مرتقب تھا تو اس ہماری ویڈیو کے جواب میں ابو ارکم رضا خانی صاحب نے وہ ویڈیو تیار کر کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی اور اس ویڈیو میں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ کوئی ایسا جواب دیتے کہ جس میں یا تو وہ ان فتاوہ جاد کو غلط قرار دیتے یا پھر اپنے امام کو وہ گناہ گار تسلیم کر لیتے ان فتاوہ جاد کے روشنے میں لیکن انہوں نے اپنے امام احمد رضا خان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خلط مبحث کر دیا احمد رضا خان صاحب کے حقے پہ ہی بات کرتا ہوں مزید ایک اور یہ دیکھئے یہ حیات حضرت کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ احمد رضا خان صاحب خود تو گناہ گار تھے خود تو برائیوں کی جڑ میں ملوث تھے خود تو بدتی تھے لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو دوسرے لوگوں کو بھی اس برائیوں کی جڑ میں مقتلع کرنے کا شوق تھا بدتی بنانے کا شوق تھا دل سیاہ کرنے کا ان کو شوق تھا یہ دیکھئے یہ حیات حضرت کے حوالہ ہے جس میں صاحب لکھا ہوا ہے کہ لوگ آیا کرتے تھے احمد رضا خان صاحب کے گھر پر اور ان کی توازوں جو ہے وہ حقے سے کی جاتی تھی دیکھ لیجئے اس للو احمد دیوبندی نے ایک بار فیلعالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علم شریعت شاہ امام احمد رضا خان حنفی برعلمی رحمت اللہ علیہ پر زبان درازی کر کے اپنی جہالت کا ثبوت پیش کر کے اپنے دیوبندی اکابرین کا مقالعہ کیا سب سے پہلے یہ بتا دو کہ حقہ کو لے کر اعتراض دیوبندیوں نے کیا اور ہم نے ان کے اعتراضات و الزامات کے رقمے الزامی جواب دیا اور ثابت کیا کہ اگر اس پر اعتراض کرتے ہو بکواس کرتے ہو تو تم خود اس دلدل میں گرتے ہو جہاں سے نکلنا تمہارے لئے بہت مشکل ہوگا اور آخر یہی ہوا اب میرے دیئے ہی جواب پر اس نے پھر آوڈیو کلپ بنا کر یوٹیوب پر ڈالا آوڈیو کلپ کیا ڈالا اس نے اپنا ہی بیڑا گھر کر ڈالا اب کس طرح اپنا بیڑا گھر کیا آگے کی گفتگو میں معلوم ہو جائے گا دوسری بات اس نے سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے غلط زبان استعمال کی گستاخی کی پھر ڈھیٹائی کے ساتھ کہتا ہے تمہاری کتابوں سے اب اس جاہل کو تمہاری کتابوں سے کہنے سے پہلے اپنی کتابوں کو تو پڑھ لینا تھا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے رازے سربستان نہ یروسوائیہ ہوتی یہ ہے خدبات حکیم الاسلام اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص نے کہا احمد رضا یوں کہتا ہے یہ سن کر اشرف علی تھانوی صاحب بگڑ گئے اور کہا تم نے مولانا کیوں نہ کہا ہمیں توہین کرنے کا حق نہیں گھرز بہت ڈانٹا اور اسی کتاب میں یہ بھی موجود ہے کہ گستاخی وہ استہزہ کرنا جہالت کی بھی علامت ہے بے عدد کسی بھی حالت میں جائز نہیں اختلاف جائز ہے اور سنو اسی کتاب میں ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ نہ ہم مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو کوئی برا بھلا کہنا جائز سمجھتے نہ کبھی کہا اب ثابت ہوا یہ للو احمق دیوبندی اپنے مولویوں کے اقوال کی روشنی میں جاہل بے عدب گستاخ ہے اسے بڑا شوق ہے تمہارے اصول کے مطابق بات کرنے کا اب اس کو پتا چلے گا اس کے اصول کے مطابق اس کی حیثیت کیا ہے اس کی اوقات کیا ہے اور یہ کہاں کس جگہ موجود ہے اچھا تیسری بات آپ اس کا مکرو دجل دیکھیں یہ بار بار مرات العاشقین اور انوار شریعت بتا کر اپنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے کہ دل سیا تھا گناہ کبیرہ کے مرتقب تھے اچھا مرات العاشقین میں یہ بھی لکھا ہے کہ باز نے حقہ پینے کے متعلق مباح لکھا ہے یہ نہیں بتا رہا ہے اور انوار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حقہ کے مسئلہ میں علماء دین کا بہت اختلاف ہے اس پر بھی یہ زور نہیں دے رہا ہے یہ اس لیے ان باتوں پر زور نہیں دے رہا ہے کہ اگر دیا تو میں اپنے ناپاک مقصد میں فیل ہو جاؤں گا بچے گا نہیں کچھ بکواس اعتراض کرنے کے لیے اور دیوبندیوں کا ہیرو نہیں بن پاؤں گا یہ ہے اس کی حقیقت نہ اس کو بتا رہا ہے نہ اس کو فیڈ کر رہا ہے اس نے اپنی آوڈیو کلپ میں بکواس کیے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا دل سیاہ تھا گناہ کبیرہ کے مرتقب تھے معاذ اللہ اس للو احمد دیوبندی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اس الزام اعتراض سے اس کے اپنے ہی پکڑے جھکڑے جاتے ہیں اور اعتراض و الزام کا دروازہ کھل جاتا ہے اور یہ زلیل و خوار ہوتے ہیں وہ کیسے آپ کو بتاتا ہوں اشرف علی تھانوی جو ان کے مجدد ہیں امداد الفتاوہ میں لکھتے ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے تمباکو نوشرا سینہ سیاہ است یعنی تمباکو نوش کرنے سے سینہ سیاہ ہوتا ہے اور اشرف علی تھانوی امداد الفتاوہ میں ہی لکھتے ہیں کہ علماء و فقہہ کے جو مختلف ہیں اس کے اباحت و کراحت و حرمت میں پس جیسا کسی نے موقع دیکھا ہوگا ویسا کہے دیا ہوگا بہرحال پینے والا گناہ سے خالی نہیں اور اسرار گناہ پر سخت گناہ ہے اب اشرف علی تھانوی کے قول کے مطابق حقہ پینہ حرام بھی ہے اور سینہ سیاہ بھی ہوتا ہے اور بہشتی زیور کے حاشیہ میں یہ بات موجود ہے کہ حقہ پینے کا بھی وہی حکم ہے جو تمبا کو کھانے کا ہے اچھا اب اس بات کو ذہن نشن کر لیں کہ حقہ پینے سے آدمی گناہ کبیرہ کا منتقب ہوتا ہے سینہ سیاہ ہوتا ہے گناہ میں ملوث ہوتا ہے یاد رہیں یہ بات الزامن عرض کر رہا ہوں اس کی باتوں کے مد نظر اب اس دیوبنی کے گھر کی تلاشی لیتا ہوں جو ملا بتانے کی کوشش کر ہوا لو جی مل گیا سوانے کاسمی صفحہ نمبر 468 ہے لکھا ہے کہ مولانا قاسم نانوطوی دبے پاؤ گئے چلم بھری اور پینے والے کے سامنے حقہ پیش کیا دل تھام کے سنو جو بندی ہو سکے تو گلاس پانی لے کر بیٹھو دوسرا حوالہ بھی نوٹ فرمائے ملفو ذات حکیم العمت میں جو ان کی کتاب ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ مولوی قاسم نانوطوی کے والد حقہ بہت پیتے تھے اور جب حقہ پینا ہوتا قاسم نانوطوی کو آواز دیتے ہیں حقہ پیش کرنے کے لئے اور حکم کی تعمیر کرتے ہوئے نانوطوی جی اپنے اببہ کے سامنے حقہ پیش کرتے اور نانوطوی جی برملہ کہتے یہ میرا کام ہے اب ان حوالوں کے پیش نظر اس دیوبندی کے بکواس پر مجھے کہلے نہیں دیجئے قاسم نانوطوی کے باپ کا دل سیا تھا گناہ کبیرہ کا مرتقب تھا اور اس حرام کاری میں مدد خود ان کا قاسم العلوم والخیرات کر رہا تھا وہ بھی عدبا تازیما اب اس چیز کو یہ دیوبندی اقرار کر لیں اچھا اور سنو دیوبندی فتح و رشیدیہ میں تمہارا امام مقتدہ پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتا ہے کہ موتقف کو جائز ہے کہ بعد نماز مغرب مسجد سے باہر جا کر ہکہ پی کر مو کی بدبو دور کر کے مسجد میں داخل ہو جائے تو اب اس دیوبندی کے مطابق ہمیں کہنے کا حق ملتا ہے کہ رشید احمد گنگوہی ہکہ پینے کی اجازت دے رہا ہے جو حرام ہے دل سیاہ ہوتا ہے گناہ سے خالی نہیں وہ بھی موتقف کو اب یہ بتائے حرام کام کی اجازت دینے والے پر حکم شرعی کیا ہے گنگوہی نے تو جائز خرار دیا مجھ میں یہ وصف ہے کہ واقف ہوں تیرے ایوب کا مجھ میں یہ وصف ہے کہ واقف ہوں تیرے ایوب کا اور تجھ میں دو عیب ہیں مکار بھی ہو اور گذاب بھی للو دیوبندی تمہارے اعتراض و الزام سے بکوا سے تمہارے گھر کی بڑی تباہی ہو رہی ہے اور جب جب تم لوگوں نے عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجھے دیدے دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ پر زبان درازی کی ہے زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آگھی بھی یہی ہوگا اگر تم اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آتے انشاءاللہ عزوجل اچھا جی پھر اس نے حیات عالی حضرت بتا کر بگواس کی اور کہا کہ تمہارے عالی حضرت تو خود ہکہ پیتے تھے اور دوسروں کو بھی پلاتے تھے ٹھیک ہے اس نے یہ کہا اب میں اس دیوبندی سے کہنا چاہتا ہوں تُو نے یہ اعتراض اور الزام تو کر دیا لیکن اپنے گھر کا جائزہ نہ لیا کہ وہاں کیا موجود ہے چل تجھے میں ہی بتا دیتا ہوں یہ امداد و سلوک ہے صفحہ نمبر 26 لکھا ہے کہ بہت سے اقابر کے یہاں مہمان نوازی کے سسلہ میں ہکہ کا خاص احتمام رہتا تھا دوسروں پر کیچھلو چھالنے والے بھوکنے والے بے غیرت بے حیائی مکار کذاب دیوبندی یہ کیوں نہ بتایا حیاتِ عالی حضرت تو بتا دیا اور یہ نہ بتایا کیوں اس کو چھپایا کیوں یہ دوگلی پالیسی کیوں دورنگی کیوں یہاں پر تیرے غیرت کا جنازہ کیوں نکل گیا یہاں پر تُو اندھا اور گونگا کیوں ہو گیا اس کو کیوں نہ بتایا اب للو دیوبندی تُو اعلان کر تیرے اصول کے مطابق تیرے اعتراض کے مطابق اب تُو اعلان کر اور بتا دیوبندیوں کو قاسم نانوتوی کا باب گناہ کبیرہ کا مرتقب تھا اس کا دل سیاہ تھا قاسم نانوتوی چلم بھرتا تھا حقہ عدب کے ساتھ پینے کے لیے پیش کرتا تھا قاسم نانوتوی گناہ کرنے میں مددگار تھا اور گنگوہی نے موتکف کو حقہ پینے کی اجازت دی اور اس کو اعلان کر تیرے اکابرین کے یہاں مہمان نوازی کے سلسلہ میں حقہ کا خاص احتمام رہتا تھا دوسروں کو پلاتے تھے دل سیاہ کرتے تھے گناہوں میں ملوث کرتے تھے ٹھیک ہے اب تیرا پیٹ بھر گیا ہو تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھرا تو جواب میں بتا دینا مزید حوالے اور دے دوں گا اچھا یہ بات ہو گئی اب میں اس للو دیوبندی سے کہہ رہا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس طرح سے فٹ کر رہا ہے اب ایک بات بتا حقہ کی قسمیں ہے کے نہیں اگر ہیں تو کون کون سی قسمیں ہیں اور آلہ حضرت رحمت اللہ لے جو حقہ پیتے تھے وہ حقہ کیسا تھا اس بات کی تو وضاحت کر الزام تو نے آیت کیا ہے تیرا کام ہے اس چیز کا خلاصہ کر اور یہ بھی بتا کیا حقہ پر ایک ہی حکم فٹ ہوگا اور منمانی کر کے فٹ کریں گے اور بے خیرتوں کی طرح جو ہے اس طرح سے بکواس کریں گے جیسا تو کر رہا ہے ان چیزوں کا خلاصہ کر اچھا میرے پاس ابھی حوالے بہت ہیں لیکن ابھی میں عرض نہیں کروں گا وقت کے قلت کی وجہ سے انشاءاللہ اگر تیری خجری نہ مٹی تو بتا دینا انشاءاللہ آئندہ عرض کر دیں اور یاد رہے یہ ساری باتیں میں نے الزامن عرض کیا ہے اس کو آئینہ دکھانے کے لیے تاکہ اس کو معلوم ہو دوسروں پر پتھر فیکنے سے خود پر کیا گزرتی ہے اور جو بات مسلم بین الفریقین ہو اس پر بحث کا آغاز کون کرتا ہے لیکن دیوبندیوں میں شرم کا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اب ہم اس کے دوسرے اعتراضات و الزامات پر جو ہے جواب دیں گے اپنی دوسری آوڈیو کلپ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ